ہرے فرینڈز آج میں ایک نیا ویڈیو لے کے آیا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ میرا چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک ضرور کریں فرینڈز آج میں یہ جو ہمارے فارم ہاؤس پہ جو گھانس اوٹ جاتی ہے جو بارش کے بعد ہوتا ہے اور پورے فارم ہاؤس جنگل کی طرح کر دیتی ہے اس کو فرینڈز ہارت سے نکالنا یا کٹنا یا کھوڑ کے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم اس طرح سے اس کو نکالنا شروع کر رہے ہیں یہ فرینڈز میں سال میں ایوریس ایئر میں اس طرح سے مشین لگا کر یہ پوری گھانس کو اکھار دیتا ہوں جس کو روٹیویٹر یا کلٹیویٹر کہتے ہیں ایکزیکٹلی مجھے معلوم نہیں لیکن روٹیویٹر یا کلٹیویٹر ہی کہتے ہیں تو یہ ہوتا یہ ہے کہ گھانس کو پورے تکڑے کر کے پیسز کر کے باریک کر دیتا ہے اور مٹی میں مکس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مٹی بھی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے اور مٹی بھی اتھل پتھل ہو جاتی ہے جو نیچے سے کی مٹی اوپر کر دیتا ہے اوپر کی مٹی نیچے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مٹی بھی تھوڑی طاقت پر ہو جاتی ہے یہ فرینڈز ہر بارش کے بعد کرنا ضروری ہوتا ہے ایک بار جس کی وجہ سے آپ کا فارم آز ایک دم صاف نیٹ لگے گا کیونکہ فرنڈز اگر ہم لیبر کو لگا کر اس کو کرواتے ہیں تو کافی ٹائم لگا تھا فرنڈز اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے تو بیٹر یہ ہے یہ بارہ سو سے چودہ سو روپے پر اور لیتے ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ یہ چودہ سو ہی سے کام کر رہا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے اور نیا مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں سٹارٹ کروا دیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلیڈز ہوتے ہیں جو زمین کو اچھی طرح خود دیتے ہیں نیچے سے جو جتنے یہ ویٹس اٹھتے ہیں جو بھی خانس اٹھتے ہیں گراس اٹھتے ہیں اس کو جڑ سے اٹھاڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگلی بار کم اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے بلکل اگر آپ کنٹینو ایک دو تین سال اگر اس کو ایسے ہی کروائیں گے تو آپ کی زمین ایک دم صاف اور نیٹ ہو جائے گی جہاں پر کچھ بھی فالتوب کوئی جھاڑ نہیں ہوگے گا اگر ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں تو فرینڈز یہ جنگل کی طرح بن جاتا ہے اور بعد میں ہم کو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فاموز ہے ہمارا یہاں پر جانا آنا رہا رہتا ہے اور بچے بھی اس میں کھیلتے ہیں تو اس کے لیے اگر ایسے ہی لمبی لمبی گھانس ہوگی گی تو اس میں سام یا کوئی بھی جانور آکے بیٹھ سکتا ہے جو ہماری نقصان دے سکتا ہے تو اس کے لیے فرینڈز کو کرنا ضروری ہے میں ایوری ایئر کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح یہ پوری مٹی کو نچے سے اکھار دے رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کچھ دن پانی وغیرہ پلانٹس کو بھی نہیں دیتے ہیں اور یہ اچھی طرح جب سک جائے تو اس کو ہیستہ سے جھاڑو لگا کر ایک سائیڈ میں کر کے اس کو ہم خات کی طرح یوز کرتے ہیں یہ جتنی گھانس ہوتی ہے اس کو ہم خات کی طرح یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی کام کی چیز ہے اور ہم اس کو پوری ایک جگہ جمع کر کے اس کو جلانا کرنا نہیں فرینڈز ایک جگہ دال دو آپ اور اس کے پر تھوڑی سی مٹی دال دو یا گوبر دال دو آپ کو اچھے مہنے کے اندر یہ خات بن کے تیار ہو جائے گی یہ اس کا فائدہ ہے فرینڈز آپ کے پاس اگر لیبر ہے تو اس کو پوری اچھے طرح ایک جگہ کیجئے اور تھیلوں میں بھر کے کسی کونے میں دال دیجئے جو گھڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھر دیجئے اوپر سے تھوڑا گوبر اور ایوری ویک یا ہر دو دن میں اس کو پانی اوپر سے تھوڑا دال دیجئے اور کچھ کپڑا یا کچھ ایسی چیز سے ڈھاک کر رکھئے تاکہ اس میں ہمیڈیٹی بنی رہے اس کے بعد یہ اچھی سے خات بن جائے گی آپ کو چھے مینے کے اندر جو آپ کے لئے میں لے کے رہا ہوں اگر اچھی جان کری ہو لگ رہی ہے آپ کو تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں نئے لوگ جو بھی ہے اور اگر آلرڈی جو سبسکرائبر ہیں میرے ان کے لئے تھینکیو بری مچ میرے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے لائک کا بٹن ضرور دبائیں جس سے آپ کو نہیں مجھے فائدہ ہوگا لوگ مجھے پھر سے دیکھیں گے تھینکیو بری مچ